اسلام علیکم ویلکم ٹو مجھ چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل چیک ہوں اپنے گھر میں خیریت سے ہوں اور جسے کہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ کلوک میں بتایا تھا کہ میں جولائے کا پورا منت جو ہے اور موسٹ میرا لاہور میں ہی گزرا تھا اور اب ہم جا رہے ہیں مری موسیقی تو مری ہم پوری فیاملی میکے جا رہے ہیں میں ہوں میرے ہزمن میرے پچے میرے فادر ہیں میرے بھائی ہیں اور ہم بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں کیونکہ لاسٹ ہیر ہم لوگ مری نہیں جا سکے تھے اور ویسے تو ہم لوگ ہر سال ہی مری جاتے ہیں لیکن لاسٹ ہیر ہم لوگ مری نہیں جا سکے تھے کوویڈ کی وجہ سے سو اس سال ہم لوگ جو ہیں وہ سب کس سے پکٹے ہو کے جا رہے ہیں مری اور بہت زیادہ ہم ایکسائیٹڈ ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں وہاں پر دن بارش ہوئے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اتنی زیادہ گرمی ہو گئی اور اتنا پسینہ اور اتنی گرمی اور کہ بس کے دل کیا کہ بس واقعی میں کہیں چلے جائیں گھومیں پھر اور انجائی کریں سو اب ہم آ چکے ہیں مری میں اور مری میں ہم لوگ ہمیشہ سٹیک کرتے ہیں لاکورڈ ہوتر میں سو اب یہ دیکھیں ہمارا روم ہے یہ جہاں پر ہم لوگ سٹیک کریں گے کتنے ریس رہیں گے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی یہ ہم لوگوں کا کتنے دن کا پلائن تھا اور کتنے ریس ہم لوگ وہاں پر رہے اور یہ دیکھیں ہمارا روم سارا آپ نے اب دیکھ لیا روم ٹور تو ایک ہمارا ہوئی ہی کیا ہے اب ہم کچھ بھوک اپنی ختم کرتے ہیں کچھ بھوک میں ٹال لیتے ہیں کیونکہ تھکاوٹ ہو چکی ہے اور کھانا کھانا ہے بھوک لگی ہے سو کھانا کھانے کے بعد شام کا ٹائم تھا ہم لوگوں نے کھانا کھایا کوئی چار پانچ بجے قریب اس کے بعد میں سو گئی تھی کیونکہ تھوڑی تکاوٹ ہو گئی تھی تھک گئی تھی اور جب میں اٹھی تو پھر اس کے بعد میں باہر آ کر بیٹھ کی تھی اور میں نے تھوڑا سا موسم کو انجوائی کیا بری پیاری ہلکی ہلکی سے تھنٹک تھی اور ہمارا سفر بھی اچھا کچھ گیا تھا اور بہت آرام سے ہم لوگ پہنچ گئے تھے مری میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی بچوں کے ساتھ آپ کو بتا ہے جب آپ ٹریفرنگ کے لئے نکلتے ہیں تو آپ زیادہ پریشان ہو جاتے ہو کہ بچے تنگ نہ کریں بچے پریشان نہ ہوں بچوں کو سفر مشکل نہ لگے لیکن اگر بچے خوش رہیں بچے ایزی رہیں تو پھر آپ لوگ بھی خوش رہتے ہیں ایزی رہتے ہیں اور آپ لوگ اسی طرح سے انجوائی کرتے ہیں جس طرح سے بچے گارے ہوتے ہیں سو نیکسٹ ڈی ہے یہ اور میرے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو گئے ان بلونز کو دیکھ کر اور وہ ان کو مارنے کے لئے آگئے ہیں اور مڈی میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو بہت ڈیفرنس یہ اچھی ملتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو یہ بلونز کا جو ہوتا ہے ان کو مارنا اور سیکنڈ یہ کہ وہ جو ہورس رائیڈنگ ہوتی ہے مال روڈ پہ جانا بچہ گاری میں بیٹھنا یہ سب بچوں کے لئے بہت ہی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اب ہو چکا ہے لنچ ٹائم اور لنچ میں ہم لوگ نے کیا آرڈر کیا ہے لنچ میں ہم لوگ نے سوپ جو ہیں آرڈر کیا ہے کٹلرز ہیں ویجٹیبل اور ساتھ میں ہے یمی سی چٹپٹی بریانی جو کہ ہم کھانے والے ہیں اور انجائے کرنے والے ہیں اور اس ٹوار میں میں مال روڈ پہ بہت زیادہ کم گئی ہوں میں بس زیادہ در ہوتل میں ہی سٹے کیا ہے میں نے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد تھی پلاسٹر بھی لگا تھا تو میں اپنے پاؤں کو بہت زیادہ موومنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ ایسی وہ اوپر نیچے چڑھنے میں آپ کو پتہ سلوپس بہت زیادہ ہوتی ہیں مری میں تو میرا پاؤں نہ جو ہے وہ درد کرنا شکر دے تو میں بس موسم کو انجائے کر رہی تھی کھانے کو انجائے کر رہی تھی اور بچوں کو دیکھتے کہ کچھ ہو رہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ انجائے کر رہے ہیں بچے تو میرے ہیزبن کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ باہر جا رہے تھے اور فل انجائے کر رہے تھے لیکن میں جو ہوں میں بس اتنی جگہ بھی جاری تھی جہاں تک گاری جا سکتی ہے اس کے علاوہ میں نہیں جانا چاہ رہی تھی اور یہ دیکھیں جی موسم کتنا اچھا ہو گیا کلاورس ہی کلاورز آ چکی اور ایسا موسم مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کو پتہ ہے میں بارش لور بھی شدید قسم کیوں رات میں ہو چکی تھی بارش سٹارٹ اور میں نے پھر اس بارش کو بہت ہی زیادہ انجائے کیا شام کا ٹائم تھا ہم لوگوں نے پکوڑے بھی کھائے اور اس موسم میں اگر آپ پکوڑے نہ کھائیں فرائز نہ کھائیں تو پھر کیا مزہ دبالہ کر دیتی ہیں یہ چیزیں آپ کی اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سمر ویکیشنز پہ کہیں گئے بچوں کے ساتھ یا نہیں گئے گھر میں ہی رہے کیونکہ ابھی بھی کوویٹ کی رہ سے بہت سے لوگ گھر پہ ہیں لیکن میں بہت سیدھا حیران ہوئی مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بہت کم رش ہوگا بہت کم لوگ ہوں گے مری میں لیکن مری میں وہی صورتحال تھی جو کہ ہر سال ہوتی ہے اتنا ہی رش تھا اتنے ہی لوگ تھے اور اسی طرح سے مال روڈ پہ رش تھا ہر جگہ پر اور آتے جاتے وقت بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرافک کی ورہ سے ہم لوگ کو رکنا پڑا اور ہم لوگ مری پہنچ کے بھی اپنے ہوتل تک ہم لوگ کوئی تین گھنٹے میں پہنچے ہیں سو رش تو واقعی میں بہت ہا اور میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ آج کل کے ڈیس میں بھی جبکہ حالات اتنے خراب ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ بھی گئے اور اس کے علاوہ بہت سی دنیا جو ہے وہاں پر موجود تھی سو اب رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں پینے لگی ہوں چائے جو کہ میں بلکل بھی شوق سے نہیں پیتی لیکن مری میں آنکہ میں نے اتنی زیادہ چائے پی ہے میں نے تو اتنی چائے اپنی پولی لائف بھی نہیں پی ہوگی کیونکہ گلہ تھا میرا خراب اور میں اس کو تھوڑا سا ایزی کرنا چاہ رہی تھی سو میں چائے کے اندر اب تشانہ ڈال کے پیوں گی تاکہ میرا گلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سکون میں آ جائے کیونکہ بہت زیادہ درد ہو رہی ہے گلے میں آپ کو پتہ ہے موسم بھی یہاں پر تھنڈا اور اگر کچھ اوپر نیچے آپ نے کھا لیا تو پھر بس آپ گئے سو میں بہت زیادہ احتیاط کر رہی ہوں کہ بس میرا گلہ یہیں پر ٹھیک ہو جائے اس یہ نہ ہو کہ بس مجھے ٹانسلز ہو جائے اور پھر زیادہ کام خراب ہو جاتا میرا سو رات کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ میں چائے ضرور پیتی ہوں مطلب مری میں پی رہی ہوں آج کل ورنہ تو میں بلکل بھی چائے شوک سے نہیں پیتی ہوں اور آئی ہاپ آپ کو یہ میرا فلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت پھولیے گا ملتے ہیں نیکس بلوک میں ٹیک کیر اللہ حافظ